یہ پانچ کوالٹیز آپ کو بتا دی گئی ہیں یہاں پہ اور اب یہ پانچ کوالٹیز جن میں ہوں گی ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ رکھا ہوا ہے اگلی آیت میں آپ کو یہ بیان کیا جائے گا کہ اولائی کا یہی لوگ ہیں ہم وہ المومنون مومنین یعنی کہ ایمان رکھنے والے حقاً سچے یہی وہ مومن ہیں جو سچے ہیں یعنی کہ یہی سچے مومن ہیں جن میں یہ پانچ کوالٹیز پائی جاتی ہیں فائی فائلٹیز ہیں وہ مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور سچے ہیں نہ ہم لیے ان کے لا جو ہے وہ لا اور لی دونوں جو ہیں وہ لیے اس کے لئے یوز ہوتے ہیں لام علی فلا جب آتا ہے نہ وہ نہیں کے لئے یوز ہوتا ہے لام زبر لا اور لام زر لی جب کسی بھی چیز کے ساتھ کسی بھی لفظ کے ساتھ جڑ کے آتا ہے تو اس کا مطلب لیے ہوتا ہے ہم ان کے لئے ان کے لئے دراجاتن درجے ہیں اندہ پاس ربیہم ربیہم اپنے پروردگار کے یا اپنے رب کے پاس وَمَا غَفِرَاتٌ اور بَخْشِش ہے وَرِزْقٌ اور رِزْق ہے قَرِيمٌ عزت کا یا رِزْرُوزی ہے عزت کی ٹھیک ہے کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھا ہے کہ یہی وہ سچے مومن ہیں اور ان کے لئے پروردگار کے ہم بڑے بڑے درجے ہیں بخشش اور عزت کی رسی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تین چیزیں عطا فرمائیں بڑے بڑے درجے یعنی کہ ان کے ان کا جو سٹیٹس ہوگا وہ باقی دوسرے لوگوں سے بہت آگے ہوگا ٹھیک ہے بہت بڑا ہوگا اور ان کو بڑے بڑے گھر جیسے آپ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ان کے نیچے جو ہیں وہ نہریں بہتی ہیں شہد کی نہریں دودھ کی نہریں ہیں اور باغات ہیں ان کے اندر فروٹس ہیں کھانے کے لیے اور جو انسان کا جی چاہے گا وہ ملے گا اس کو اس کے علاوہ اللہ تعالی ان کو بخش دے گا سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے گناہ ماف کر دیے جائیں گے جو انہوں نے اس زندگی میں جو زندگی ہم گزارے ہیں اس میں کیے ہوں گے اور عزت کی روزی ہے عزت کی روزی کا مطلب کہ ان کو بیٹھے بٹھائے ایچ اور ایوری تنگ مل جائے گی جو وہ خواہش کرتے ہیں کھانے کی چیز کوئی چاہیں تو وہ ان کو مل جائے گی ان کے آگے پیچھے جو ہے وہ ہورے ہوں گی اور غلامان ہوں گے ٹھیک ہے جو چیز بھی چاہیں گے ان کو بڑے بڑے تشتری کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے پلیٹوں میں ان کے لیے خوان آئیں گے فروٹس آئیں گے اور آئیں گے اس کے علاوہ بنانا کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے اور انگور کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ یہ چیزیں دی جائیں گے ان کو کہیں گے یہ تو ہم اس سے پہلے بھی کھا چکے دنیا میں ایسی چیزیں ہم موسیقی اس کا یہ ترجمہ دائی کہ غزہ بدر کے لیے جب نکلے تھے نا اس وقت کی بات ہے کہ ان لوگوں کا اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا کہ جس طرح تمہیں تمہارے پروردیگان نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھروں سے گھر سے نکالا اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی تو اب یہ ہے کہ جب غبر پاک نکلے تو اس پر کچھ لوگ دو تھے وہ کہ چاہ رہے تھے کہ ابو سفیان کا کافلہ جو ہے وہ مل جائے ہم لوگوں کو تو ہم مقابلے کے بغیر مال جو ہے وہ حاصل کر لیں اور باہر نکلنے کو پسند نہیں کر رہے تھے کہ ہم باہر نکل کے جائیں اور ہمیں جو ہے وہ کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایسے نکلنا چاہیے تھے جیسے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے ساتھ نہیں ہے تدبیر یہ تھی کہ جو ہے وہ دو کافلے دو گروہ تھے اس میں آگے ذکر بھی آئے گا کہ دو گروہ تھے تم لوگوں کو بتایا تھا کہ کوئی ایک جو ہے وہ آپ لوگوں کو دے دیا جائے گا آپ لوگوں اس پر فتح حاصل کریں گے لیکن چونکہ مسلمان کچھ نئے نئے بھی ابھی داخل ہوئے تھے اسلام میں اور پہلا مارکہ تھا اس لئے کچھ ججک رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جیسے میں نے تمہیں نکالا اسی طرح سے تمہیں نکلنا چاہیے تھا لیکن مومنوں کی جو ایک جماعت ہے وہ ناخوش تھی اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی جو ہے وہ آج یہ لائٹ بیچ میں جانے کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ٹائم ویسٹ ہو گیا اب نیکس ٹائم کے لیے جو ہے وہ آپ کو میں یہ کروا دوں گی نیکسٹ آیات یہ فائیو آیات آپ لوگوں نے لرن کرنی ہے میں آپ لوگوں سے سنوں گی بھی ٹھیک ہے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اور آپ لوگوں نے یہ ورک اپنا ورک بک پہ کرنا ہے یہ والے خاص طور پہ اور جو آپ کا دوسرا ہوگا اس کو آپ نے اس پہ بھی کرنا ہے لوسیٹ پہ بھی ٹھیک ہے آپ لرن کیجئے اور اپنے ورک بک پہ لکھنا ہے آپ نے میں نے نیکس ٹائم ویڈیو آن کروا کے دیکھنا آپ نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا ٹھیک ہے اوکے نیکس ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ ٹھیک ہے